ہلو دوستو میں ہوں مئیور آپ دیکھر رہے ہیں ٹیک وائنس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے انسان کے بارے میں جنہوں نے ہمارے دیش کو آجاد کرنے کے لیے اپنے پران تک نٹچھاور کر دیئے تھے تو انسکس کا نام ہے بھگت سنگھ میں اس ویڈیو میں بھگت سنگھ کے بارے میں بتانے والا ہوں آپ پہلے سے بھگت سنگھ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے تو اور تھوڑے ایسی جانکاری آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو کے مادھی ہم سے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بنتی کرتا ہوں آپ میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریے اور اس بل نوٹیفکیشن جو گھنٹی ٹائپ کی دکھتی ہے اس کو بھی جرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ جو اپڈیٹ میں میں تب دالتا ہوں وہ آپ کو ملتی رہے تو چلی ہی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھگت سنگھ پیدا ہوئے تھے باولی نام کے گاؤں پہ جو آتا ہے جیلا لائپور پہ تو جیلا لائپور جو بریٹس آسن کے سمیں پنجاب پہ تھا پر آج کل بھی جیلا لائپور ہے پاکستان پہ تو بھارت کے پرمکھ سوٹنطرطہ سینانی میں سے بھگت سنگھ بھی ایک تھے بھگت سنگھ ایک سندھو جاٹ سکھ تھے وہ دیش کی اجادی کے لیے جس سہاس کے ساتھ سکتی سالی بریٹس سرکار کا مقابلہ کیا کرتے تھے وہ بھلایا نہیں جا سکتا ہے انہوں نے سینٹرل اسیمبلی میں بم پھیک کر بھی بھاگنے سے منع کر دیا تھا جس کے کارن ورس بریٹس سرکار نے انہیں ان کے اور دو ساتھیوں کے ساتھ پکڑ لیا گیا تھا ان کے دو ساتھی میں سے تھے راجگرو اور سکھ دیو تو ان سب کے ساتھ انہیں فاسی میں لٹکا دیا گیا تھا تو کچھ سمیں پہلے کی بات ہے جب بھگت سنگھ کی عمر قریب بہارہ سال تھی تب جلیہ والا باگ ہتیہ خانڈ ہوا تھا اس کی سوچنا ملتے سے ہی بھگت سنگھ نے اپنے سکول سے بہارہ میل پیدل چل کر جلیہ والا باگ پہنچے اس عمر میں اتنے سہاسی تھے جس کی کوئی حد نہیں تو بھگت سنگھ اس سمیں گاندھی جی کی کتابیں پڑھتے تھے تو انہیں یہ لگتا تھا کہ گاندھی جی کا جو اہینسہ سے اپنا دیش کو آجات کرانے کا آندولن ہے وہ صحیح نہیں ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا لاتو کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے تو اسی طرح کی ان کی سوچ تھی کہ انگریج کو جب تک ہم درائیں گے دھمکائیں گے یا پھر ماریں گے پیٹیں گے نہیں تب تک وہ نہیں مانیں گے تو یہ بات گاندھی جی کی ان کو بلکل پسند نہیں تھی اور انہی کی جو ہنسہ والی بات تھی ہنسہ والی بات تھی وہ گاندھی جی کو پسند نہیں تھی تو اس لئے گاندھی جی کے ساتھ کبھی بھی ان کے اچھے سم�مند نہیں رہے تھے بھگت سنگھ نے بہت سارے گروپ بنائے تھے تو اس میں سے کچھ گروپ ہیں نوجوان بھارت سبھا ہندوستان ریپبلک اسوسیییشن ہندوستان سوشالسٹ ریپبلک اسوسیییشن یہ ان کے کچھ گروپ تھے جو انہوں نے بنائے تھے تو بھگت سنگھ ایک بہت ہی نیڈر ویکتی تھے بھگت سنگھ نے بہت ساری گتی ویدھیاں کی تھی جیسے کی کاکوری کانڈ جن میں انہوں نے ایک پوری ٹرین کو لٹ لیا تھا جس میں بریٹس کا سونا ہونا جا رہا تھا تو اس کے لیے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کو فاسی ہو گئی تھی تو بھگت سنگھ کو فاسی ہوئی تھی 13 مارچ 1931 میں بھگت سنگھ کو فاسی ہوئی تھی بھگت سنگھ کو فاسی ان کے اور تین دوستوں کے ساتھ ہوئی تھی جس کا نام ہے آپ کو پہلے بچا سکھا ہوں راجگورو اور سکھ دیو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ لائک جرور کیجئے اور کمنٹ بھی کر دینا کہ آپ کو اور کس ٹائپ کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں میں کسی بھی ٹائپ کی ویڈیو بنا سکتا ہوں ٹیکنیکل ہو چاہے وہ سوسیلسٹ ویڈیوز ہو یا پھر کسی کی بائیوگرافی ہو تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں